یہ ہیں جی یوسف رضا گلانی کے صاحب زادے موسیٰ گلانی صاحب آج دیان بیٹے کو ممبر پر بیٹھے دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہوا اسلام علیکم و رحمت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل محمد دیان قاظم آئی ستائیس دسمبر ہے اور ملتان شریف ہماری حاضری ہے دیان بیٹے کا خطاب ہوگا انشاءاللہ وہ بھی شیئر کریں گے آپ کے ساتھ اور کمبل سفر آپ کے ساتھ آشیئر کریں گے آئی آپ کو ملتان کے جیل بھی دکھائیں گے لیکن بارو بارو اوئے انہی بڑی کوٹھی کلو جو پایا نا سنویں جا لیا ہندو اتھے راشی بڑا وہا چلو چلو جو جو تو سکتا ہے کلو جو پا جیتا ہے میرے پا گی سی ساڑھے شہر جتے ہی ناراش نی ہوتا جنا اتھے پہوہ ساڑھا گنفیوگ ہوگیا یہ ہے جمال آف ملتان ملتان کا پلازہ موبائل پلازہ یہاں پر ہم راستہ بھول چکے تھے لیکن پاک فوج کا ایک جوان کھڑا تھا فوجی صاحب فوجی صاحب نے ہمیں بتایا کہ آپ راستہ بھول چکے ہیں لہٰذا آپ اس طرف جائیں چیل کے باہر ٹھہرے تھے ہیلیکاپٹر اور جہاز اور ٹینکر دیان بیٹا دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا دیان بیٹا بولا واہ کیا بات ہے ملتان میں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے مٹی اٹھا کر ملتان کا جو قلعہ ہے شارک نے عالم دربار شریف یہاں سے مٹی اٹھائی گئی ہے اور وہاں پر استعمال کی گئی ہے الحمدللہ ہم پہنچے اپنی منزل پر بہت ہی محبتوں سے ہمیں نوازا گیا دیان بیٹے کے گلے میں بہت سارے پھول ڈالے گئے پھولوں کے ہار کیونکہ جو حضور کی نوکری کرتا ہے اللہ پاک اسے عزت دیتا ہے پھر ہمیں گرمہ گرم کھانا پیش کیا گیا اور میں نے کھایا پیٹ بھر کر الحمدللہ بہت ہی مزدار کھانا تھا دیان بیٹے کے فین آئے سیلفیاں بنائی پھر ہم وہاں سے روانہ ہوئے وہاں کی جو مقامی مسجد تھی مسجد کے اندر محفل پاک کا پروگرام تھا الحمدللہ آج دیان بیٹے کو ممبر پر بیٹھے دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہوا کیونکہ ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اچھی اور نیک بنے یہ ہیں جی یوسف رضا گلانی کے صاحب زادے موسیٰ گلانی صاحب یہ بھی محفل پاک میں تشریف لائے بڑی ہی محبتوں سے خطاب سنا دیان بیٹے کا اور بڑی ہی دعائیں بھی دیں دیان بیٹے کو بہت دل خوش ہوا اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے کیونکہ حضور کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے کیونکہ دیان بیٹا خطاب کر رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو جاری تھے الحمدللہ بولو نا کون کہہ رہے ہوئے جبرائیل کہہ رہے کہ یا رسول اللہ منی طاقت ہے کمال ہے کہ میں درکتا ہوں دے پتہ گھن سکدا آسمانہ دے ستارے گھن سکدا زمین دے ذرات گھن سکدا سمندر دے پانی دے قطرے قطرے چھ گھن سکدا لیکن یا رسول اللہ اے جڑا بندہ نا تمہاں دے دے محبت نال درودہ سلام پڑھ دو ہے نا اللہ دیا جڑیا رحمتان اوہ دے تے واسدیا نے اوہ میں نہیں گھن سکدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بزروں کو میری گال دی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ سوچے کہ میں نمازان زیادہ پڑھ دا تا اللہ نے میں نے عزت دیتی ہے اے تیرا تے میرا کمال آمال دی وجہ تو نہیں آمین آدھے لال دی وجہ تو ہے تے میرے نبی نے فرمایا انا حزکم من الانبیائی وان تم حزی فرمایا کہ نبیان میں جو میں توہڑے تھے امتان میں جو تسی میرے گھاتے اور توہڑی تے میری عزت شان رفت بلندی دا مقام اے ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر امت دا نام لیا یا بنی اسرائیل اے میں نام لے کے پکاریا لیکن جو دواری آئے ساڑی فرمایا یا ایجوہ اللہ زین آمانون اے ایمان والے ہو میں حزکتی مالک اسی تا گناہ گار بڑھے ہیں اسی تا مجرم بھو تھا پھر میں سانوں اے سے عزت نال کیوں پکاریا فرمایا کہ اے جیریتوانو شان رفت ملی ہے نا اے توہڑی عبادتان دی وجہ تو نہیں ملی برحل جڑا میں یا ایجوہ اللہ زین آمانون کہہ کے پکاریا اے میں دشنا اے چاننا کہ اونا امتانا سائیں کئی اور سیتے توہڑا سائیں کئی اور جن اپنے سائیاں دے مانے اس بھاننا بولے نا میرے بزرگو توشی بیکھو حضرت آدم علیہ السلام تو لے کہ حضرت عیسیٰ تک ہر نبی اپنی امت رو بٹھا کے کہیں گا سی کہ سب تو آخر ویچ ایک نبی آئے گا او نبی یاں دا نبی ہوئے گا لچارے یاں دا چارا بے سہاری یاں دا سہارا ختم نبوت دا تازدار نبی ہوئے گا فرمایا کہ او دا شہر شہرہ میں چوالہ ہوئے گا او دے صحابہ صحابہ میں چوالہ ہونگے ہر نبی اپنی امت رو بٹھا کے کہیں دا سی کہ جی میں نبی آلہ ہوئے گا او میں امت بھی آلہ ہوئے گی سبحانہ اللہ یار میں امت دی گال کر رہے آنتے امت کو بول دی بھی نہیں پئی سبحانہ اللہ کیا بات ہے اچھا میرے بھائیوں ہن ایک گال اور سوڑ لگو تاکہ توانوں نے بھی سمجھ آجائے کہ اللہ نے سرکار دا صدقہ توانوں سے مینوں مقام کننا زیتا ہے اللہ نے نا پچھنیاں قومات عیب قرآن اچھ بیان کیتے انہاں دے گناہ عذاب برائیاں بدکاریاں انہاں دیاں خطامہ قرآن اچھ بیان کیتے ہیں انہاں تے جڑا عذاب پیجیا وہ قرآن اچھ بیان کیتا پر جدواری آئے ساڑی میں عرض کیتے یا اللہ توریت ویچ ویساڑی آشانہ زبور ویچ ویساڑی آشانہ انجیل ویچ ویساڑی آشانہ دنال قرآن مجید ویچ ویساڑی آشانہ مالک انا دے انا دے عیب بیان کیتے ساڑیاں شانہ بیان کیتے ہیں وجہ کیے فرمایا بس میں دشنا آئے جاننا کہ انا دا سائن کئی اور شیط تو آڈا سائن کئی اور سبحان اللہ سبحان اللہ یا باز نعرے تک بھی سبحان اللہ عزبت کا واسطہ جمال کا واسطہ کمال کا واسطہ عالم کجھے تاج دارے ختم نبوت کا واسطہ ابو بکر کی صداقت کا واسطہ عمر کی عدالت کا واسطہ عثمان کی سخاوت کا واسطہ مولے علی کی شجاعت کا واسطہ آل رسول کا واسطہ مولا تجھے امام حسن حسین کی شہادت کا واسطہ نبی کی نبوت کا واسطہ علی کی بلایت کا واسطہ بطول کی عصبت کا واسطہ حسن کی امامت کا واسطہ صادق کے پاک دل کی صداقت کا واسطہ مالک تجھے رضا کی رضایت کا واسطہ مولا تجھے پچ تنپاک بارہ امام چودہ مسوم بہتر شہید کربلا شام دے اور سفران دیا تھکیاں ہویاں بیمیاں دا واسطہ مولا تجھے بتیس سال بعد اپنے باپ سے ملنے والے عدرت یوسف کا واسطہ مولا تجھے نام محمد کا واسطہ بہادر علی کا واسطہ لادل حسن کا واسطہ موسیقی